ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ وہ ڈالر چاہے بشرت سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا آلہکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاست جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ دجال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت سترہ سو چھئیتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ سترہ سو چھئیتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف علیموناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے سمجھ آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف علیموناٹی کی تاثیس یکم مئی کو ہوئی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور سترہ سو چھئیتر آرڈر آف دی علیموناٹی کی تاثیس کی تاریخ ہے ڈالر میرے اس دیس کو ناپاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے اس صاحب شعور میں جو مشادہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آنگیو سمل کے چلو اس لیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے چراغ ہیں یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے یہ آنگیاں نہ چلیں اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں اے آنگیو سمل کے چلو اس لیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں بارحال یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لانتیں ہوتی ہیں ایک طرف فقر ایک طرف احتیاج ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امبار پہلے بھی ہمارے ہم فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہوت کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سودی نظام یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے عزر با آخر چمی زائد فتن اس سود کے ام الخبائیس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامت ہو سکتا ہے کس نہ داند لذت قرض حسن کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی ہمت نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ یہ سلونکہ ماذا ینفقون قلی لف بت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایٹ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھور سمہ قصد قلوبکم فہی اکل ہجارت یا وشند و قسوہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ اور انسان بغیر اس کے بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجیوں بھیڑیا بن جاتا ہے بارال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور آرڈر امریکہ کی سر پرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ